کسان آندولن سے جڑی اس وقت کی بہت بڑی خبر نیوز ایٹین انڈیا کے پاس آ رہی ہے خبر ہے کہ کرشی قانونوں پر سرکار اور کسانوں کے بیچ گتی رود ابھی ٹلا نہیں ہے اب چھٹے دور کی باتچیت کی تاریخ 9 دسمبر تیہ کی گئی ہے اس سے پہلے ویگان بھون میں کسانوں اور سرکاروں کے بیچ پانچویں دور کی باتچیت چل رہی تھی جس کو لے کر یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اس بیٹک کے بعد آندولن ختم ہو جائے گا لیکن خبر آ رہی ہے کہ کسان ابھی بھی اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب سرکار اور کسانوں کے بیچ بودھوار کو ایک اور دور کی باتچیت ہوگی سرکار بھی چاہتے ہیں کہ اس کا سمادھان جل سے جل ہو سرکار کو جھکانے کی تیاری کر کے آیا ہے اور سرکار کو جھکا کے ہی ضم لے گا ایم ایس بی کو آپ گھرن بھی تو کر دو پانچویں دور کی باتچیت ویجیان بھون میں بیچھت بیچھت میں چالیس کسان نیتا سنشودھن کو تیار سرکار مانگو پر اڑے کسان واپس نہیں ہوگا کانون کھرشی کانونوں پر مچے کھماسان کے بیچ یہ پانچویں دور کی باتچیت کی تصویریں ہیں چالیس کسانوں کا جتھا ویجیان بھون میں آجید بیچھت میں پہنچا بواشنگ کاؤں کے تمام بادل مڈراتی نظر آئے سرکار کی طرف سے تین منتریوں کے گواہی بالی اس بیچھت میں کسان نیتا آرپار کے موڈ میں دکھائی دیئے بیچھک میں موڈچا سمحالتے ہوئے کھرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے صاف کر دیا کہ سرکار کھرشی کانونوں کو واپس نہیں لے گی حالانکہ کھرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے کسانوں کو بریف کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کھرشی کانونوں میں سنشودھن کے لیے راضی ہے کھرشی منتری نے بیچھک کے دوران کسانوں کو یہ بھی کہا کہ سرکار سجھاؤں پر ویچار کرے گی جس کے بعد کسان نیتاؤں نے کہا کہ وہ کانون میں کسی بھی طرح کے سنشودھن کو راضی نہیں کسانوں نے صاف کہا کہ تینوں کانون واپس لیے جائیں کسانوں کی طرف سے آرپار کی اس جنگ میں بیچھک کے بیچ واک آؤٹ کے بھی حالات بن گئے حالانکہ مان منوال کے بعد کسانوں کو دووارہ بیچھایا گیا بیچھک کے دوران تینوں منتری میٹنگ روم سے باہر چلے گئے ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ کسان نیتاؤں بیچھ کا چرچہ کر لیں کہ وہ سرکار کے پرستاؤں پر آگے بڑھنے کو تیار ہے یا نہیں جس کے بعد کسانوں نے سرکار کے پرستاؤں پر آپس میں چرچہ کی بیچھک کے اس لمبے دور کے بعد لنچ کا بھی وقت آیا سرکار کے رکھ سے اکھڑے کسان شانتی سے لنچ کرنے لگے لیکن اس بیچ کیاسوں کا بازار اور گرم ہونے لگا آج تمام سرے وشیوں پر پور بد بات ہوتی رہی اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ کچھ وشیوں پر اس پشتہ سے کچھ سجھاؤں ہمیں مل جائیں لیکن باتچیت کے دور میں یہ سمبھب نہیں ہو سکا اب نو تاریخ کو پنہ یہ بیٹھک ہوگی کرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ پردے کسانوں کے ساتھ پانچویں دور کی باتچیت بھی ویجیان بھون میں ہی آجد کی گئی اس بیٹھک میں چاریز کسان نیتہ موجود رہے جبکہ سرکار کی طرف سے کرشی منتری نریندھ سنگھ ٹومر پیوش گویل اور سوم پرکار شامل بھے اس سے پہلے کسان اڑے تو مورچہ دیش کے پردھان منتری نریندھر مودی نے سمحاد لیا کسان آندولن پر ایکشن میں آئے پی ایم نے چار منتریوں کے ساتھ قریب تین گھنٹے لمپی بات چیت کی اس بیٹھک کے دوران پی ایم مودی کے آواز پر کسانوں کے مددے پر چرچہ کی گئی اس ہائی لیول میٹنگ میں پی ایم مودی نے کیندھری گرہ منتری امیت شاہ رکشہ منتری راجنات سنگھ وانیجے اور ادیوگ منتری پیوش گویل اور کرشی منتری نریندھ سنگھ ٹومر موجود رہے بیٹھک کو لے کر پی ایم مودی کی گم بھیڑتا ایسے ہی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس دوران انہوں نے امیت شاہ کے ساتھ الگ بیٹھ کر بھی کرشی کانون سے جڑے مددوں پر چرچہ کی کسانوں کے ڈر اور سرکار کے ترک کے بیچ سچائی آخر کیا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر کرشی کانونوں کو لے کر رم کیا ہے ایم ایس پی کا سسٹم ختم ہو جائے گا منڈیوں کے باہر اوپج بیچیں گے تو منڈیاں ختم ہو جائیں گے ای نام جیسے سرکاری پورٹل کا کیا ہوگا اگر اس سمیں ہمارے ساتھ بات چیت کر لیتے اور یہی باتیں جو ہم نے ان کے سامنے رکھی تھی اس پہ یہ غور کرتے اور سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجتے تو آج یہ سمسیا جو بنی ہوئی ہے بورڈر میں وہ سمسیا نہیں ہوتی آج آج ہم کٹھنائی میں ہیں اور میں مانتا ہوں کہ چلیے دیر ہوئی درست ہوئی لیکن اب بات چیت جو ہو رہی ہے اس کا کچھ سمدھا نکلنا چاہیے جبکہ کنڈر سرکار کا ساف دعوی ہے کہ ان تین نائکرشی کانونوں سے کسانوں کے جیون شائلی میں کافی سدار ہوگا ساتھی کسانوں کی دگنی آئے کا مقصد بھی تیہ ہوگا سرکار کا کہنا ہے کہ ان کانونوں سے منڈیا ختم نہیں ہوگی کاروبار ہوتا رہے گا کسانوں کو منڈی کے ساتھ ساتھ دوسری جگہوں پر فصل ویچنے کا وکلپ ملے گا کسانوں کے فصل خراب ہونے کے اشنگ کا دور ہوگی کسان آلو پیاج جیسی پسلے بے فکر ہو کر گوا سکے گے انسپیکٹر راج اور بھستا چار خطوں ہوگا ایم ایس پی پہلے کی ہی ترہیں جاری رہے اگر ایک مزدور کے ہیتھ کے لیے کیا جائے گا تو پوجی پتی کے ہیتھ کو دھکا لگے گا پوجی پتی کے ہیتھ کو دیکھے گئے مزدور کے ہیتھ کو دھکا لگے گا سرکار کا کام ہے کہ پوجی پتی کے ہیتھ کو بھی دیکھے اور مزدور کے ہیتھ کو بھی دیکھے دونوں کو دونوں کو سندقشن دے جس طرح سے بات چیت کا دور لمبا کسٹا جا رہا ہے اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ بینا کسی تھوس راستے کے کسان ارگز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں دکشن امریکی دیش چلی میں پینچن سے جڑے ایک بل کو مزدور